تو اب آجیں وہ پانچ ادوار والی حدیث جو میں نے حوالہ دیا مسند امام احمد میں جلد چار پہ صفحہ دو سو تہتر پہ اٹھارہ ہزار چار سو تیس نمبر حدیث ہے اور دلائل نبوہ میں جلد سات میں صفحہ چار سو تیرہ پہ دو ہزار آٹھ سو تلتالیس اس کی ساتھویں جلد میں صرف دو ہزار آٹھ سو تلتالیس تک نمبر پہنچا ہے اور مشکات میں پانچ ہزار تین سو اٹھتر یہ حدیث اکثر سیدنا حزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ڈاٹر اسرار صاحب بیان کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو نئے کاموں کا عجر عطا فرمائے ان کی غلطی ہیں معاف فرمائے یہ حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا نعبان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو صحابی ایک اور صحابی حزیفہ ابن یمان سے جو رازدار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے وہاں میرا مسئلہ نمبر 96 سن لیں عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے عزیفہ ابن یمان کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کو نام کیوں بتائے گئے تھے تو عزیفہ ابن یمان اس کرٹیکل حدیث کے راوی ہیں جو پانچ مسلمانوں کے ادوار کے اوپر مشتمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ مسلمانوں پر یہ یہ ادوار آئیں گے یہ حدیث آپ سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ تم میں رہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گیارہ ہجری تک ثم يرفعوها اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ نبوت اٹھا لے گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے ثم تکون خلافت علا منہاج نبوہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت علا منہاج نبوہ قائم ہوگی اور تیس سال تک ہے وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاتا ہوں ان تکون جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ کہے رہے گی ثم يرفعو اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ خلافت علا منہاج نبوہ کو بھی اٹھا لے گا ثم تکون ملکا عابدن دارٹر سلال صاحب یاد آگئے ہیں جب بھی حدیث پڑھتے ہیں یوں کرتے تھے ملکا عابدن کاٹ کھانے والی ملوکیت نہ حق لوگوں کو قتل کرنے والی حدیث میں جو آتا ہے صحیح مسلم میں چارزار سانسو چھہتر یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو نہ حق قتل کریں اور ان کا مال لوٹیں جبکہ اللہ کہتا ہے ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ نہ ان کو حرام طریقے سے قتل کرو صحیح مسلم چارزار سانسو چھہتر کتاب العمارہ چپٹر میں یہ حدیث ہے امام مسلم پہ لگائے ہیں رافتیت کا فتوہ شہر لگائے دیتے ہیں اس سے بڑے امام پہ لگایا امام شافی پر انہوں نے لگا دیا فتوہ امام شافی کو پھر وہ شیر کہنا پڑا جو دیوان شافی میں مجود ہے ان کی اپنی کتابیں شکر ہیں اگر انہوں نے یہ اپنی کتاب نہ نہ ہوندی یہ بیمان لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں بلکل صحیح دیثوں کو ضعیف کر دیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے یہ بخاری مسلم میں آ رہا تو وہ حدیث بچاری بچ جاتی ہے ادرمائز کچھ نہ کچھ نکال دیتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں بخاری مسلم میں بھی نکال دیتے ہیں تو امام شافی کا اپنا دیوان شیروں کا مجموعہ چھپا ہوا ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائیں تو امام شافی نے کیا گالیاں نکالی ہوں گی صحابہ کو آپ سمجھ سکتے ہیں اہل سنت کے امام ہے یہ آمل بن رمبل کے جو عوالے دیتے ہیں پھرتے ہیں آمل بن رمبل تو شاہی کوئی نہیں امام شافی کے مقابلے پر جن سے لالہ کے مشاہدراتیں صحابہ کے ہمیں اقوال سناتے رہتے ہیں پہلے پائی جی انہوں نے وڈے بزرور دیگل کرو امام شافی ساڑے سلفوں نے انہوں نے دیگل کرو امام شافی نے کہے گالیاں نکالی ہوں گی یہی باتیں ہیں جو میں کہا رہا ہوں جو محبت مدودی کرتے تھے تو ان کو انہوں رافضی کہہ دیا تو وہ رافضی دیکلیر تو نہیں ہوگے ان کے کہنے سے کیا ہوگا تو ان کے پاس توٹکیں جس کو جو مرضی فتبہ دیں تو امام شافی سے پوچھیں انہوں نے آخر کون سا گھنا کیا ان کو رافضی کا ہے شیعہ بھی نہیں رافضی کیوں کہا اس لیے کہ انہوں نے حقبال لوگوں کو بتائی اور وہ شاگیر تھے امام موسیٰ قازم کے جو کے بیٹھے تھے امام جعفر صادق کے اور وہ بیٹے ہیں امام باقر کے اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے اور وہ بیٹے ہیں سیدنا حسین کے اور وہ بیٹے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب کے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اے انہوں نے پائی جی جرم سیجھے اور کوئی جرم نہیں تھا انہوں کا برل تو یہ اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا خلافت راشدہ کے باہر ثم یرفعہ اللہ تعالی پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اوپر اٹھا لے گا ثم تکون ملک جبریہ اس کے بعد جابر حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے فَيَكُونُ مَاشَا اللَّهُ وَيَكُونُ اور وہ تم پر رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا ثم یرفعہ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ ان جابر حکمرانوں کو بھی تم سے اٹھا لے گا ثم تکون خلافت علیٰ من حاج النبوہ اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے خلافت علیٰ من حاج النبوہ قائم ہوگی انشاءاللہ یہ ہے وہ خوشحبری جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے کہ یہ پانچوہ دور امام محمد مہدی کا دور آنے والا ہے جو خلافت راشدہ ہوگی اور امت اس پر اتفاق کرے گی ویسے تو تقریباً پانچ سو کے قریب امام مہدی قتل ہو چکے ہیں ابھی تک وہ سپیشل پروٹیکشن میں ہوگے تو بچیں گے نا ورنہ اگر خدا نہ خواستہ وہ امام مہدی جو ہے وہ بریلیویوں میں پیدا ہوگے تو دیوبندیوں نے کہنا ہے جناب مشرق نے اہل حدیثہ نے کہنا ہے مشرق نے اگر دیوبندیوں میں آگے تو بریلیویوں نے کہنا ہے گستاخِ رسول ہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ تینور خدا نہ خواستہ اگر اہل حدیثہ ہی چاہا گے انہیں کہنا پہلے انہوں امام ونیفہ مقلد کرو تام مننگے انہوں امام اور میں بتاؤں گا ان کا تو یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی یقید ہے کہ وہ امام ابو انیفہ کے مقلد ہوں گے سارے معاملات کھول کے بیان کروں گا کہ کس طریقے سے امت کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ ہوگا شیعہ کے اندر آگے تو ویسی انہوں نے بیڑا ڈوب جانا ہے من نہیں نہیں کسی نے تو اس کا مطلب ہے یہ فرقہ واریت کی لانت کافی حد تک ختم ہو چکی ہوگی جب ہی سب کے سب لوگ اس پر متفق ہو جائیں گے اور یہ الحمدلہ ہماری دعوت کے برکت سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فضاء قائم کی ہے اور یہ چل پڑی ہے یہ نہ سمجھیں یہ کیلیں ادھر عرب میں بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو ایک کام کر رہے ہیں ادنان ابراہیم کو آپ سنیں تو آپ کو لگے گا جناب وہاں وہ عرب کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بندے اٹھائی ہوئے ہیں اور وہ ایک بندہ جو ہے نا ان سب کی نت پا کے رکھی اس بندے نے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی علم بھی دیا ویسے فلسطین کے پناہ گزین کیمپوں میں پڑھ کے وہ جوان ہوئے ہیں چار زبانیں ان کو آتی ہیں آپ ان کے ذرا عربی کے خدبات سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے وہ تو بالکل کوئی لیاز نہیں کرتے میں تو پھر بھی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تک رہتا ہوں نا تو وہ تو اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں اور وہ سننی مسجد اقصہ میں امامت بھی کرتے رہے ہیں وہ ینگس ہیں وہ اتنی زیادہ ان کی عمر نہیں ادنان ابراہیم آپ لکھیں ویکی پیڈیا پہ جا کے تو پورا ان کا تعرف کھل جائے گا تو انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ بھی ان کے لیکسز آتے ہیں تو ہر طرف لوگ ہیں اہل سنت کے اندر ریولوشن لانے کے لیے کیونکہ اہل سنت ہی منحج حق پہ ہے الحمدللہ مسلک کی بات نہیں کر رہا فرقے کی بات نہیں کر رہا منحج کی بات کر رہا مسلک پرستی اسلام میں حرام ہے منحج کی بات کر رہا جب ہم رافضیوں کے اگینسٹ آئیں گے تو برل اس حوالے سے تو اہل سنت اہل تشعیوں تو سب کا اتفاق ہوگا فرقہ وارد ختم ہوئی ہوگی تو جب بھی اتفاق ہو سکے گا نا امام محمد مادی پہ پرنا تو پکڑ کے انہوں نے رگڑ دے رہا تو یہ حمدللہ جو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں یہ پھیل رہی ہے اور اس کی پرکتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور اگر نہ بھی ظاہر ہوتی میں نے پچھ سی دہا بھی کہا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تو قرآن کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں سورہ العمران آیت نمبر 64 آؤ اہلِ کتاب ہم اس بات پر تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کومن ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اگر اہلِ کتاب کے ساتھ کومن ٹرمز ہو سکتی ہیں تو سنی شیعہ کیوں نہیں کومن ٹرمز کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں غدیرِ خم کے اوپر کیوں نہیں کٹھے ہو سکتے ہیں وہ تو اہلِ سنت اور اہلِ تشعیہ دونوں کیا حدیث پائی جاتی ہے قرآن اور اہلِ بیعت کی اور ہزاروں رافدیوں نے توبہ کی ہے مجھے ایمیز بھی کرتے ہیں ان کی دعوت کی تو آؤٹپوٹ ہی کوئی نہیں ہے چونکہ یہ تو کوئے کے منڈک ہیں اپنی پبلک کے سامنے چیختے ہیں وہی سنتی ہیں تو پھر اس کی آؤٹپوٹ تو آپ کو نظر آئے گی جس کی سامنے کی نیگٹیو آؤٹپوٹ ضرور ہے ماشاءاللہ بہت نیگٹیو آؤٹپوٹ ہے اور کافی لوگ جو ہیں وہ اہلِ سنت سے جو ہے وہ رافدی ہو گئے ہیں ان لوگوں کی نیگٹیو آؤٹپوٹ کی وجہ سے ہماری دعوت ہے تو الحمدللہ ناسبی اور رافدی اہلِ سنت کے منج کو اختیار کیا ہے فرقے کو نہیں فرقوں پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیر کٹ لانت ہے فرقہ واریت جو ہے یہ سب سے بڑی لانت ہے بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا تھا تو یہ فضاء الحمدللہ قائم ہوئی ہے اور ہمارا کام صرف دعوت دے ورنہ اس میں پھر اقزامی جواب پھکی والا انٹی وینم مجھ سے سن لیں قرآن حکیم کا اکثر حصہ یہودیوں کو اڈریس کرتا ہے اکثر حصہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ایک سو پچیس دفعہ قرآن میں آیا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف پانچ دفعہ ہے تو کتنے یہودیوں نے اسلام قبول کیا دس بھی نہیں تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو تو ہم میں کہوں گا کہ قرآن کا کیا فائدہ سورہ بکرہ اتنی لمبی نازل کرنے کا کیا فائدہ یہودیوں نے تو قبولی کو نہیں کیا سورہ الہراف کا کیا فائدہ ان کو نا قرآن نومی نہیں دعوت دی قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے کسی کو ہدایت دے کسی کو نہ دے اگر کوئی بندہ نہیں قبول کرنا چاہتا نہ کرے سوئے ہوئے کہ تو آپ جگہ سکتے ہیں جو بندہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ مکرہ بن کے لیٹا ہے اس کو کون اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ صبردستی تو ادایت نہیں دے گا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لئے اپنی راہیں کھولیں گے جو نہیں اٹھنا چاہتا جائے دفعہ دو زخمیں جائے تو ہمارا کام ہے کومن ٹرمز پر بات کرنا ہم لوگوں کو غدیرِ خوم پر بات کروائیں گے آؤٹپوٹ کچھ بھی نکلیں ورنہ یہودیوں نے اسلام نکبول کیا آج بھی یہودی نہیں اسلام قبول کر رہے کرسچنز کر رہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت رائے گاں نہیں گی یہ کرسچنز کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی ہے اس طریقے سے ہماری دعوت سے الحمدللہ رافدیوں کو تو اصلاح ہوئی ہے جو نازمی اہل سنت کے اندر گزے بیتے ہیں ان کی بھی اصلاح ہوئی ہے ورنہ تو یہ تو شکلیں نہیں تھیں اپنی دکھا سکتے ہیں رافدیوں کو الحمدللہ اب ہماری وجہ سے جو ہے وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا منحج ہے آئیں بات کریں ہمارے ساتھ خلفہ راجدین کے اوپر بات کریں اگر آپ بات کریں یا حضرت معاویہ بن نبی صفیان یا حضرت عمر بن عیس یا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہم کا کوئی دفاع نہیں کریں گے ان کی غلطیوں کا سوائے اس کے کہ صحابی ہونے کی وجہ سے ہم ان پر لانت کے قائل نہیں اس سے زیادہ کوئی بینیفٹ نہیں دیں گے ہاں آئیں ابوبکر عمر عثمان علی پر بات کریں صحیح سنت کے ساتھ کوئی چیزیں لے کے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں یا اہل تشیعوں کی کتابوں میں سنت صحیح ہونی چاہیے ابان بی ربی یاش قذاب راوی جس نے مولا عمر علیہ السلام کے بارے میں یہ بکواس کی کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو قتل کیا تھا ان پر دروازہ گرایا تھا ابان بی ربی یاش کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کذاب لکھا ہے جو اہل تشیعوں کے ہاں بھی کذاب راوی ہے اس نے یہ ساری سٹوری گھر کر سیدہ امر علیہ السلام کے اوپر تھوپی ہوئی ہے جو آج سارے وہ رافدی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اصول محدثین پر بات ہونی چاہیے یہ بات ثابت بھی ہو چھوٹا تو لوگ پتہ نہیں کیا کہے لوگوں کے اوپر ازام لگا دے تھے تو حق بات وہ ہے جو سنت کے ساتھ ثابت ہو باراللہ یہ جو ہم نے حدیث ڈسکس کی اس کے کونٹیکش میں پانچ میں دور میں امام محمد مہدی کی بشارت موجود ہے اہل تشیعوں کہتے ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے ظاہر ہوں گے اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوں گے اس جھگڑے کو رہنے دیں اس جھگڑے سے بالاتر ہو کر امام مہدی کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ آخر میں ایک خلافت اللہ من حاج النبوہ آنی ہے اگر صحابہ کاف کو اللہ تعالیٰ تین سو سال تک سلا سکتا ہے امام محمد مہدی بھی اگر پیدا ہوئے اور کسی غار میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کی قدر سے کوئی بائید نہیں ہے اگر کوئی وہ بھی ماننا چاہتا ہے یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد مہدی کے اوپر ہم اتفاق کریں محمد بن عبداللہ المہدی کے اوپر تو یہ اس فرقہ واریت کی لانت سے باہر نکلیں